موسلم لیگ نون پنجاب کے پارلیمانی پارٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب اسمبلی کے گلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری پر بھرپور مواقف دینے کا فیصلہ اسمبلی عراقین کو شہباز شریف کی گرفتاری بارے تقاریت کی ہدایت اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بولے نیاب نون لیگ سے سیاسی انتقام نہ لے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے کوئی ادارہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جمہوری حق ہے کونسٹیبل کے امیدواروں کی بھرتی میں ہیرہ پھیری امتحانات لینے والی ٹیسٹنگ سروس پر مبینہ کرپشن کے سنگین الزامہ سی ٹی ایس کے عملے نے کونسٹیبل کی بھرتی کے لیے پرچے پیسے لے کر حل کرائے امیدوار کی بجائے غیر متعلقہ افراد کو امتحانات میں بٹھا دیا ادافی پرچہ پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک وصولی درجنوں جالی امیدواروں اور سہولتکاروں کے خلاف مقدمات درج ایف آئی آر کی کوپی لاہور نیوز پر سیاسی دباؤ یا پھر کچھ اور تبدیلی سرکار نے لینڈ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے قبضہ مافیا سے آرازی باغوزار کرانے کے لیے الڈی اے کا آپریشن بند سینتیس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا اور مروپے کی قیمتی آرازی کے بتیس مقامات پر ابھی تک مافیا کا قبضہ برقرار میانی صاحب اور میامیر کے بعد اب مارڈل ٹاؤن قبرستان میں قبضہ مافیا کا خاتمہ گرانڈ آپریشن کے دوران سولہ احیاتے گھر اور دو دکانیں مسمار کر دی گئیں ڈیپٹی کمیشنر کا دورہ مسماری کے عمل کا جائزہ لیا موڈل ٹاؤن قبرستان میں احیاتے برانے اور قبضہ کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اس کا ایکشن لیا لیکن میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ میسیب لیول پہ انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف کر رہی ہے اور ہمیں اس کی انسٹرکشنز ہیں اور الحمدللہ ہمارے پانچ ایسی ہیں لاہور کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کے بنیاد پہ ہم کرونا روپے کی جو سرکاری زمین ہے وہ باگزار کر آ رہے ہیں موڈل ٹاؤن قبرستان میں احیاتے برانے اور قبضہ کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسسٹن کمیشنر سے تائیس نومبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی آرازی پر احیاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے گی جسٹس علی اکبر قریشی کے موڈل ٹاؤن اسلام ٹرس کے جنرل سیکریٹری حافظ عبد الرحمن کی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس سرکاری عمارتوں میں آتش زدگی کے واقعات کی انکوائری کا معاملہ انکوائری ٹربیونل محمد اکتر بھنگو کو چیف سیکریٹری کی مبہم ریپورٹ محصول لڈی اے پلازا اوقاف بیلڈنگ اور ملتان میٹرو بس ریکارڈ اور جانی امالی نقصان کی تفصیل غائب زمنی تفصیلات فراہم کر کے خانہ پوری کی کوشش پی پی ایک سو اڑسٹ میں زمنی انتخابات کا دنگل تحریک انصاف میں ملک اسد علی خوکر کو میدان میں اتار دیا پارٹی کی جانب سے ٹکر جاری کر دیا گیا پاکستان پر جھوٹوں کا ٹولہ مسلط ہے جس قوم نے عزت دی ہمارا لیڈر اسے کرپٹ کہہ کر گالی دیتا ہے وزیروں کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کے پاس کوئی بیجن نہیں صرف جھوٹ ہے ان پر با سٹھتری سٹھ لگنی چاہیے مسلم لیگنون کے رہنما رانا مشہود کی پریس کانفرنس دھرنوں کے دوران توڑ تھوڑ حکومت کا متاثرین کے نقصان کے عزالے کا فیصلہ وزیراعظم کا پنجاب حکومت کو معاوضہ پیکج تیار کرنے کی ہدایت وزیراعلا عثمان بلدار نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا دھرنے میں زخمی پانچ پولیس اہلکاروں کو بیس بیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ سمری پنجاب حکومت کو ارسال شہباز شریف کی گرفتاری نیب کے گھٹ جوڑ کا نتیجہ ہے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں خدا رات جھوٹ بولنا بند کر دیں سو اروز کا ایجنڈا کہاں ہے عوام کو مہنگائی تلے رون ڈالا رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتو پیپلز پارٹی کو کسی این آر او کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو ٹیز کرنے کا عمل زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا حکومت ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو حل کرے کانٹریکٹ ملازمین کو بحال کرے رہنما پیپلز پارٹی کمر زمان قائرہ کی مارڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس منشیات کا کالہ دھندہ کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں منشیات فروشی کے خلاف پنجاب میں بلا انتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے کمانڈر انٹی نارکاٹکس فورس پنجاب برگے بیئر رکھ خالد محمود گورایا کی ملاقات منشیات فروشیوں کے خلاف کارروائیوں پر تباہ دیکھ خیال پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائیس ٹانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چار پروفیسروں کی زمانت منظور ہائی کورٹ کا پانچ پانچ لاکھ روپے کے مطلب کے جمع کروانے کا حکم پروفیسرز نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا لاہور پارکنگ کیس ہائی کورٹ نے سابق ایم پی اے حافظ میاں نومان کی زمانت قبل از گرفتاری میں توسیح کر دی لیگی ایم این اے ناصر احمد بوسال نیب میں پیش نیب ٹیم کی آمدن سے زائد اساسے بنانے پر پوچھ گئیس لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں پیش رفت ترک کمپنیوں البراک اور آزپاک کا بڑا ریکارڈ نیب لاہور کو محصول ہو گیا البراک اور آزپاک کے ریکارڈ کی ایک سوس سے زائد فائلوں سے بھری گاری نیب لاہور آفیس پہنچ گئی ہیلتھ کارڈ سکیم جلد شروع کریں گے گلاب دیوی ہسپتال بھی پینل پر ہوگا ہسپتال کی سرکاری گرانٹ میں اضافہ ہوگا سوائی وزیر سہت کی گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ کیا ایم ایس نے ہسپتال کے امور پر بریفنگ دی گھر پہنچنے والا ایچ آلان کہاں جمع کرانا ہے پنجاب سیف سٹیز نے مسئلہ حل کر دیا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور بینک آف پنجاب کے ماہ بین معاہدہ تہپا گیا بینک آف پنجاب کی تمام شاخوں میں ایچ آلان کا جرمانہ جمع کر آیا جا سکے گا انٹرنیلز بینکنگ فراڈ ایف آئی اے نے کانٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کی مدد مانگ لی ایف آئی اے سائبر کرائم نے سی ٹی دی کی مدد سے انتیس ملزمان گرفتار کر لیے دس مقدمہ درج بینکوں سے پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ ستاسی ہزار چار سو تینٹیس روپے نکلوائے جا چکے ہیں تھانہ اقبال ٹاؤن کی حدود میں پولیس اہلکاروں کی مبینہ زیادتی کا انکشاہ پولیس اہلکار پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے متاثرہ خاتون کا الزام ایف بیقبال ٹاؤن سید علی نے نوٹس دے کر کارڈروائی کا آغاز کر دیا نچلی سطح پر بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے کوششیں پنجاب حکومت کا بلدیاتی الیکشن کے لیے ہائی کوٹ میں نظر سانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ عدالت نے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ دیا ہے پنجاب حکومت نے مظفر خان کو اگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرس کانفل کا ایڈیشنل چارج دے دیا مظفر خان بطور ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن مہتمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں مظفر خان آج اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے دنیا کا بہترین سیمٹ پاکستان میں بنتا ہے کوشش ہے سیمٹ کی ایکسپورٹ ایک ارب ڈالر تک لے جائیں گے بارہ نومبر سے تین روزہ انٹرنیشنل سیمٹ کانفرنس کا انعاقاد کر رہے ہیں پاکستان سیمٹ میانو فیکچرز ایسوسییشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس شہید دی آئی جی کیپٹن ریٹائر سید احمد مبین کو خراج عقیدت جی سی یونیورسٹی میں ہاکی ٹارنمنٹ کا انعاقاد فائنل جی سی یونیورسٹی نے سیٹی ٹرافک پولیس کی ٹیم کو شکست دے کر جیت لیا سی ٹی او نے کھلاریوں میں انعامہ تقسیم کیے سندس فانڈیشن میں مریض بچوں کے اعزاز میں تقریب گورنر پنجاب سحیل احمد عزیزی خالد ابباس ڈار سمیت اہم شخصیات کی شرکت تھیلسیمیا میں مبتلا بچوں کی ریمپ پر واک نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے چوہدری سرور کہتے ہیں سندس فانڈیشن کے بچے پوری قوم کے بچے ہیں تھیلسیمیا کے شکار بچوں کی علاج معالجہ میں ہر تعاون فراہم کیا جائے کرشنا مندر راوی روڈ میں ہندو برادری کی دیوالی کی تقریب ہندو مرد و خواتین کی اپنی خصوصی پوجہ بھجنگائے اور دیوالی کی مناسبت سے دیئے روشن کیے کے کٹا گیا شرکا میں خصوصی تہائے بھی تقسیم باغیر جنابی اوپن ائر تھیٹر میں موسیقی میلا فنکاروں نے فن کا جادو جگا کر حاضرین کے دل جیت لیے اور موسم کی مناسبت سے خوابوں کے شوقین لاہور یہ جا پہنچے تنوری چائے کے دھابے پر سرد موسم میں گرم چاہے سے لکھ فندوز ہوئے مٹی کے پیالوں میں چائے کی پیشکش کو شہریوں نے خوبصہ رہا